موسیقی کو UAE بلا کر اپنی ٹیم کی کوالیفائی کرنے کی امیدوں پر دوبارہ جگہ آنے کی کوشش کی ہے تو چلیے دوستو بتاتے ہیں آپ کو ویستار سے اس خبر کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے بن سٹوک اور جوس بٹلر میں سے کون بہترین بلے باج ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو 27 ستمبر کو کھیلے گئے IPL کے 40 میں مقابلے میں ہیدراباد اور راجستان کی ٹیم آپس میں بھیڑتی ہوئی نظر آئی جس میں ہیدراباد کے کپتان سنجو سیمسنگ نے پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا اس مقابلے میں راجستان کے اور سے مہج سنجو سیمسنگ ہی ایک ماترہ ایسے بلے باج تھے جنہوں نے دمدار بلے باجی کا پردرشن کرتے ہوئے اس مقابلے میں ہیدراباد کے سامنے ایک چنوٹی پونے لکش رکھنے میں اہم یوگدان دیا کیونکہ ٹیم کے باقی سبھی کھلاڑی خاص کر ویدیشی کھلاڑی کچھ خاص پردرشن کرنے میں پوری طریقے سے ناکامیاب رہے بتادے راجستان کی اور سے ایوین لویس نے چھے رنوں کا یوگدان دیا وہیں یوہ بلے باجیش رسوی جیسوال نے چھتیس رنوں کا یوگدان دیا اس کے بعد دوستوں ٹیم کے سب سے خاص ویدیشی کھلاڑی لیونگ سٹون نے ٹیم مینجمنٹ کو سب سے زیادہ نیراش گیا کیونکہ انہوں نے اس مقابلے میں صرف چار رنوں کا یوگدان دیا وہیں اس کے بعد مہیپال لومرور نے کپتان سنجو سیمسنگ کا ساتھ دیتے ہوئے 29 رنوں کا یوگدان دیا اور وہیں ریان پراغ اور راحل تیوتیا بینا خاتہ کھولے پاویلین لوٹ گئے دوستوں اس مقابلے میں سنجو سیمسنگ ایک ماتر ایسے بلے باج تھے جنہوں نے پچاس سے ادھیک رن بنائے انہوں نے سنتاون گیندوں میں بیاسی رن بنا کر ہیدر آباد کے سامنے ایک سو پینسا ٹرنوں کا چنوٹی پورا لکش رکھا لیکن ہیدر آباد کے بلے باجوں نے تابرطور بلے باجی کرتے ہوئے اس مقابلے میں ایک سو پینسا ٹرنوں کے لکش کو صرف اٹھارہ اوور میں ہی حاصل کر لیا بتا دیں ہیدر آباد کی اس شاندار جیت کے پیچھے ان کے ویدیشی کھلاریوں کا شاندار پردرشن تھا جس میں جیسین رویل نے سب سے زبردست بلے باجی کرتے ہوئے 42 گیندوں میں 60 رن بنائے وہیں کین ویلیمسن نے 41 گیندوں میں 51 رن بنائے اور ان کا ساتھ دیا ٹیم کے یوہ بلے باج ابشیک شرما نے جنہوں نے 21 رنوں کا یوگدان دیا دوستو راجستان رویلز کے اس شربناک پردرشن کو دیکھ کر ٹیم مینجمنٹ کھلاریوں سے کافی زیادہ نراش ہے خاص کر ویدیشی کھلاریوں سے جن پر مینجمنٹ نے کافی زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ سبھی کھلاری سبھی مقابلوں میں شاندار پردرشن کرنے میں ناکامیاب رہ رہے ہیں اس لئے اب مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ٹیم کے پرانے اور سب سے خاص کھلاری جوس بٹلر، بین سٹوک اور جوفرا آرچر جیسے دھوادھار کھلاریوں کو اب دوبارہ ٹیم میں شامل کرنے کا ویچار کر رہے ہیں یہاں تک کہ اب یہ کھلاری جلد ہی یو اے پہنچ کر راجستان کے کھلاریوں کے ساتھ پریکٹس شروع کر دیں گے اور باقی کے بچے مقابلوں میں زبردست پردرشن کر کے ٹیم کو آئی پیل کے خطاب کے اور نزدیک لے جانے کی کوشش کریں گے لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا جوس بٹلر، بین سٹوک اور جوفرا آرچر جیسے کھلاریوں کے راجستان کی ٹیم میں شامل ہونے کے بعد ٹیم اور بھی زیادہ مجبوط ہو جائے گی اور اس سال کا آئی پیل کا خطاب جیتنے میں کامیاب رہے گی یا نہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا